شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا محرپان اور نہائیت رحم بلا ہے السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب دوست کاریسی ہوگی آج کی اس ویڈی میں ہم بات کریں گے احساس کے ایک نئے پروگرام کے حوالے سے اب حکومت نے ایک بڑی تبدیلی کی ہے جس کے بعد آپ لوگوں کو ایک اور نئے قسط ملنے جا رہی ہے اب یہ قسط آپ کو آٹھ ایک سات ایک کے ذریعے ملے گی نیا پورٹل بھی آ چکے ہیں نیا پورٹل کے ذریعے بھی آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ اپنے پیسے چیک کرنا چاہتے ہیں اپنا نام چیک کرنا چاہتے ہیں تو لنک میں نے پروائیڈ کر دیا ہے وہاں سے بھی آپ لوگ جا کر چیک کر سکتے ہیں اس ہفتے میں دو بڑی خوش خبریاں ہیں بچوں کے پیسے آگئے والدین کے پیسے آگئے اس کے علاوہ حکومت نے دو نئے پروگرام شروع کر دیئے اور حکومت کی جانب سے نئی قسط بھی جاری کر دی گئے اب اکاسی قطر سے آپ لوگ ریجسٹریشن بھی کروا سکتے ہیں لیکن میتھڈ چینج ہے میتھڈ سمجھنا ضروری ہے تو میں آپ لوگوں کو یہاں پر کمپلیٹ میتھڈ سمجھاؤں گا کہ کیسے آپ لوگ آٹھ ایک ساتھ ایک کی امداد حاصل کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کے پاس اگر انٹرنیٹ والا موبائل ہے یا آپ کے پاس لیپ ٹاپ یا پی سی کی سہولت مجود ہے پیسے چیک کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ یہ چاہتے کہ آپ لوگ آن لائن آرننگ کریں آپ لوگ کچھ پیسے کمائیں تو اس کا طریقے کار بھی میں نے یہاں پر دے دیا ہے یہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کام یہ کرنا پڑے گا کہ گوگل میں جا کر آپ لوگوں کو سرچ کرنا پڑے گا پی اے کے لائی کے ای پاک لائک آپ لوگوں کو سرچ کرنا پڑے گا سرچ کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آئے گا تو اس کو آپ نے اوپن کر دینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے آن لائن آرننگ جہاں سے ہوتی ہے اس کا وہ میتھڈ ملے گا جس میں آپ روزانہ ایک ہزار سے لے کر پانچ ہزار تک کما سکتے ہیں اور ایسا میتھڈ کوئی نہیں بتائے گا آپ کو تو یہ والا جو میتھڈ ہے ایک مرتبہ ضرور اپلائی کریں آپ کو یہاں پر آرننگ ہوگی آپ کو یہاں پر فائدہ ہوگا اور اگر آپ کو فائدہ ہو تو ہمیں بھی ضرور بتائیے گا تاکہ مزید جو لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر کام کر کے اپنے لئے اپنی فیملی کے لئے اپنے ملک کے لئے کچھ نہ کچھ آرنگ کہہ سکے تو یہاں پر مکمل میتھڈ دیئے گے ہیں اور بہت زیادہ نئی ٹکس بھی یہاں پر میں شیئر کر رہا ہوں جس میں زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہوتے جا رہے ہیں تو یہاں پر اگر سٹوڈنٹ ہے تو ان کو بھی موقع ملے گا جو نوجوان بے روزگار ہے جن کے پاس جوبز نہیں ہے ان کو بھی یہاں پر موقع ملے گا اس کے علاوہ اگر آپ نئی نوکریوں کی تلاش میں ہیں تو جوبز وائٹی پر جا کر آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں جوبز وائٹی پر آپ لوگوں کو ہر طرح کی جو جوبز ہے وہ دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ حکومت پاکستان کی جانب سے اس وقت آپ لوگوں کی بہتری کے لیے آپ لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے بڑے اچھے اقدامات کیے جا رہے ہیں اگلے ہفتے میں دو بڑی خوش خبریاں آپ لوگوں کو ملنے جا رہی ہے لیکن اس سے پہلے آپ لوگ یہ کام کر لیں گے تو آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا اور لائن ارننگ بھی ہو جائے گی اور ساتھ میں امداد لینے کا وقت بھی آ جائے گا اور آپ لوگوں کو یہاں سے پیسے مل جائیں گے اس ہفتے میں حکومت نے دو بڑی تبدیلیاں کی ہیں پہلے نمبر پر حکومت پاکستان نے جن لوگوں کو یہاں پر بحرون ملک جانے کے لیے پاسپورٹ بنواتے تھے اور ارجن فیز کے ساتھ بنواتے تھے ان کو یہاں پر اب ناہل نہیں کیا جائے گا اگر وہ مذہبی فریضے کی ادائیگی کے لیے سفر کرتے ہیں تو ان کو یہاں پر آہل کیا جائے گا ان کو اس پروگرام سے نکالا نہیں جائے گا اگر وہ تجارت کی گرد سے اگر وہ کاروبار کی گرد سے بحرون ملک کا سفر کرتے ہیں تو پھر ان کو اس پروگرام کا حصہ نہیں بنایا جائے گا اس کے ساتھ ہی حکومت نے اکاسی قطر میں یہ تبدیلی کی ہے جن لوگوں کا سروے ہو چکے ہیں اور پیسے نہیں ملے ان لوگوں کو سروے اپ ڈیٹ کروانے کا کہا ہے جو کہ بی آئی ایس بی پروگرام میں دفتر جا کر ہوگا اس کے علاوہ اکاسی قطر میں یہ تبدیلی کی ہے اگر آپ کو کوئی میسیز نہیں آ رہا آپ کو یہ نہیں بتا کہ آپ اس پروگرام کا حصہ ہیں یا نہیں تو اب بھی ایک میسیز کریں آپ لوگوں کو رپلائے آئے گا جس میں یا تو یہ بتا جائے گا کہ آپ لوگ آہل ہیں یا پھر آپ کو بتا جائے گا کہ دفتر جا کر رابطہ کریں تو پھر آپ لوگوں کی آن لائن نیو ریجسٹریشن ہوگی اور اس کے بعد آپ لوگوں کو یہاں پر پیسے ملیں گے اس کے ساتھ ایک اور گوڈ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ اید الازہا کے موقع پر حکومت کی جانب سے آپ لوگوں کو نئی قسط جاری کی جائے گی جن کو پہلے قسط نہیں ملی ان کو آٹھ ہزار پانچ سو روپے پہلے والا ملے گا اور نئی قسط نو ہزار پر ملے گی اس کے ساتھ ہی حکومت بجٹ دے رہی ہے اور اس میں حکومت ایک گوڈ نیوز دینے جاری ہے اور وہ گوڈ نیوز یہ ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے اب اس میں اضافہ کیا جا سکتے ہیں حکومت کی جانب سے مسید ایک ہزار یا پندرہ سو بڑھائے جائیں گے جس کے بعد آپ لوگوں کو دس ہزار پے کی جو امداد ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گی